ریسنٹلی انڈین منسٹری آف مائنز نے ایک اناؤسمنٹ کی ہے کہ انڈیا کے ہسٹری میں پہلی بار جمہو اینڈ کشمیر میں لیتھیم ڈیپوزٹس پائے گئے ہیں جو کہ دنیا کے ففت لارڈیسٹ ڈیپوزٹس ہیں کیا ان لیتھیم کی ڈسکوری کی وجہ سے واقعی انڈیا مستقبل میں لیتھیم یا لیتھیم آئیون بیٹریز کا کینگ بننے جا رہا ہے آخر یہ لیتھیم ہوتا کیا ہے اس کو وائٹ گول کیوں کہا چاہ رہا ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیسے مل گئی ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں دی جیو گرافک کی ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم ہے جی تو ناظرین انڈیا منسٹری آف مائنز کے مطابق جمہو اینڈ کشمیر کے علاقے سلال حیمان میں 5.9 ملین ٹلنز کے ڈپوزٹس پائے گئے ہیں اس نیوز کی چرچہ آج کل اس لیے اتنی زور و شور سے کی جا رہی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں 5th largest ڈپوزٹس انڈیا میں ہوں گے لیتھیم کو وائٹ گول اس لیے بھی کہا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کچھ ہی سالوں میں 4000 فیصد تک بڑھ گئی ہے اور پرائس 900 فیصد تک بڑھ گئی ہے لیکن سپلائے اس سے بھی کم ہے ناظرین لیتھیم ایک بہت ہی لائٹ میٹل ہے اور یہ بہت ہی ضروری کمپینٹ ہے ان بیٹریز کو بنانے میں جو کہ کئی الیکٹرونک کے پروڈکس میں یوز کی جاتی ہے پر آج کل انرجی کرائیسز کی وجہ سے اس کا سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے الیکٹریکل ویکلز جی ہاں سن 2030 تک ایویز کی انول مارکیٹ 800 بلین ڈالرز تک ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انڈین کمپنیز بہت پیسہ کما سکتے ہیں لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ سب اتنا آسان ہوتا ہے ناظرین ابھی ایک ہی ملک ایوی بیٹریز کی منفیکشن کو کنٹرول کرتا آ رہا ہے اور وہ ہے چائنہ صرف چائنہ کی ایک ہی کمپنی پوری دنیا کی 34 فیصد بیٹریز بناتی ہے اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ ٹیسلا جو کہ دنیا کی ایوی کارز کی سب سے بڑی کمپنی کے لائی جاتی ہے وہ بھی انہی سے بیٹریز خریدتی ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا لیتھیم کی ڈسکوری کا سپر پاور بننے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ لیتھیم ہوتا کیا ہے اور لیتھیم کو ریفائن کیسے کیا جاتا ہے 1800 سدرہ میں ایک سویڈیش کیمیس جوہان آگست نے لیتھیم کا ایجاد کیا یہ ڈسکور تو ہوا تھا 1800 سدرہ میں پر اس کی فل پوٹینشل کو سمجھنے میں سو سال لگ گئے اور یہ سب ہوا ایک جیو پولٹیکل کرائسیس کی وجہ سے 1973 کو پوری دنیا میں انرجی کرائسیس شروع ہو گئے اسرائیل اور کئی عرب کنٹریز کی بیچ میں جنگ چڑنے لگی جنگ چڑنے کی وجہ سے کئی عرب کنٹریز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ امریکہ کو آئل بیچنا بند کر دے گا کیونکہ امریکہ اور اس کے ساتھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے اس سمجھے ایک انگلیش کیمیس سٹینلی جو کہ اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے آئل کمپنی میں کام کر رہے تھے ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا سیل بنائے جائے جس میں ہمارا آئل پر ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے اور اسی لئے الیکٹرک بیٹری کو بنوانے کے لئے لیتھیم کا یوز کیا گیا کیونکہ لیتھیم ہلکہ بھی تھا اور الیکٹرو کیمیکل بھی تھا کسی بھی چیز کو الیکٹرو کیمیکل اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اپنے اندر کے کیمیکل رییکشن کو یوز کر کے الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز کرتا ہے اس وقت یہ بیٹری کامیاب نہیں ہوئی لیکن کچھ سالوں بعد دوبارہ کچھ سائنٹس نے لیتھیم آئیون بیٹری کو ڈسکور کیا ایک لیتھیم آئیون بیٹری کے فور کمپننٹس ہوتے ہیں کیتھارڈ، اینارڈ، سپریٹر اور الیکٹرو لائٹ اینارڈ ہوتی ہیں بیٹری کی نیگٹیو سائٹ جبکہ کیتھارڈ ہوتی ہیں پوزیٹیو سائٹ ایک سپیشل لیکٹ ہوتا ہے جو اینارڈ اور کیتھارڈ کے بیچ میں ہوتا ہے لیتھیم بیٹری میں الیکٹرانز نیگٹیو سائٹ سے پوزیٹیو سائٹ تک جاتے ہیں اور سپریٹر ایک پتلی سی لیئر ہوتی ہے جو اینارڈ اور کیتھارڈ کو الگ رکھتی ہیں کیونکہ اگر وہ آپس میں مل جائے تو شارٹ سرکر کی وجہ سے بلاسٹ ہو جائے گا اور وہاں یہ کرنٹ سٹور ہو جاتا ہے اور یہی سٹورج بیٹری کو انرجی دیتی ہے اور یہ انرجی ہم یوز کرتے ہیں اپنے کسی بھی ڈیوائس میں بیٹری کے ذریعے اب لیتھیم کے علاوہ بھی بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اینارڈ کو بنانے کے لیے لیتھیم کو مکس کیا جاتا ہے گریفائیڈ میں اور کیتھارڈ کو بنانے کے لیے لیتھیم کو مکس کیا جاتا ہے کھوبالٹ میں 1991 میں اسی ٹکنالوجی کو سونی الیکٹرانکس نے اپنے مختلف پروڈکس میں یوز کیا تھا اس لیے ہم اگر اپنی روزمرہ کے پروڈکس کو دیکھیں تو لیپٹاپ موبائل فیکٹریز میں گاڑیوں کے سیل سے لے کر سیٹلائٹ میں بھی یہی لیتھیم آئیون بیٹریز یوز کی جاتی ہیں لیکن 90% لیتھیم بیٹریز ہمارے فون لیپٹاپ میں یوز نہیں ہوتی یہ ہے ٹیسلا موڈل 3 آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ ایویز بہت ہی نئی چیز ہے پر آپ بلکل ہی غلط ہو قریب سو سال پہلے ایوز ایسے نہیں دکھائی دیتے تھے بلکہ کچھ ایسے ہوا کرتی تھی سن 1900 میں امریکہ میں قریب 33 فیصد گاڑیا الیکٹرک ہوا کرتی تھی پر ان کی پاپلریٹی گر گئی جیسے پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیا انٹروڈیوس ہوئی مارکٹ میں ان بیٹریز کے فیل ہونے کی مین ریزن یہی تھی کہ وہ لیڈ ایسٹ بیٹری یوز کرتے تھے لیڈ ایسٹ بیٹری کا مین مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو چارج کرنے میں بہت ہی وقت لگتا تھا جبکہ اور گاڑی لمبے راستے میں بھی نہیں جا پاتی تھی یعنی کہ ان بیٹریز کی رینڈ بہت کم ہوتی تھی تو اسی وجہ سے گریب 50 سال کے لیے لوگ ایوز کو بھول گئے پر یہ چینج ہوا 1970 میں جب اسرائیل اور عرب کنٹریز میں جنگ چل رہی تھی تو یو ایس سوچ رہا تھا کہ کیسے ہم آئل پر ڈیپنڈنسی ختم کر لیں یہ بیٹریز لیڈ ایسٹ سے کافی زیادہ بہتر تھی پر اس سے کافی زیادہ مہنگی بھی اس کا مطلب یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑی کو نہیں ہرا سکتی تھی پھر 21 سینچری میں آئی نیکل میٹل ہائیڈریٹ بیٹریز جو کہ پہلی بار ٹویٹر نے اپنی گاڑیوں میں جیسا کہ پریئس میں یوز کرنا شروع کی ہائیبر گاڑی وہ ہوتی ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ بیٹریز پر بھی چلتی ہیں اور اس وقت لیٹھیم آئیون بیٹری مارکٹ میں تو تھی پر یہ مانا جاتا تھا کہ بہت انسٹیبل ہوتی ہے اس لیے ان بیٹریز میں آگ لگنے کا ڈر تھا لیکن جیسے ہی لیٹھیم پر ریسرچ آگے بڑھتی گئی ایوز گاڑیوں میں لیٹھیم آئیون بیٹریز لگنی شروع ہو گئی اس لیے آج کل آپ کو 90% سے بھی زیادہ گاڑیوں میں لیٹھیم آئیون بیٹریز ہی ملیں گی اس کی وجہ ہائی انرجی ڈینسٹی ہے یعنی یہ بیٹریز کے بہت چوٹی سی جگہ میں زیادہ سے زیادہ انرجی بھی سٹور کر پاتی ہیں دوسرا لیٹھیم ہلکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹریز بھی ہلکی ہوتی ہیں اور بیٹری ہلکی ہونے کی وجہ سے گاڑی بھی ہلکی ہوتی ہے اور یہ گاڑی ہلکی ہوگی تو پھر گاڑی کی رینج بھی زیادہ ہوگی ان بیٹریز کا سیلف ڈسچارج ریٹ بھی بہت کم ہے سیلف ڈسچارج ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹریز یوز نہیں ہوتی تو خود سے اس کا چارج کم نہیں ہوگا لیٹھیم آئیون کی بیٹریز کی ڈیمان پچھلے آٹھ سالوں میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اگلے آنے والے سالوں میں یہ تعداد دس گنا سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ایویز کی اہمیت کو جانتے ہوئے ڈیفرنٹ کنٹریز کے سرکار نے اپنے ملکوں میں قانون بنا رہے ہیں کیسے بھی کچھ سالوں میں پچاس فیصد پرائیویٹ کارز کو ایویز پر کنورٹ کرنا چاہیے اب آتے ہیں کہ کیا واقعی انڈیا کے ہاتھ وائٹ گولڈ لگیا ہے پر کیا انڈیا لیٹھیم بیٹریز بھی بنا پائے گی تو اس کا جواب فیلحال دینا مشکل ہے کیونکہ فیلحال پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی ملک ہے جو اس پوری چین کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے چائنہ کیونکہ ان بیٹریز کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں فائف سٹیپس مائنی اگر ہم لیٹھیم کی بات کریں تو فور کنٹریز لیٹھیم کو کنٹرول کرتے ہیں اسٹیلیا اور ساؤتھ ایفریقہ میں تین کنٹریز جن کو لیٹھیم ٹرائنگل کہا جاتا ہے اور اگر انڈیا کی بات کریں تو صرف لیٹھیم ہی کافی نہیں ہوگا انڈیا کو لیٹھیم آئیون بیٹریز بنانے کے لیے کوبالٹ یا پھر نکل وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی دنیا کا ساٹھ فیصد کوبال کانگو میں پایا جاتا ہے اور اس سیکٹر میں بھی تقریباً ستر فیصد چائنیز کمپنی کا قبضہ ہے سٹیپ نمبر دو میں ریفائننگ کا بیٹری بنوانے میں بہت ہی صاف میٹریل کی ضرورت ہوگی اور اس سٹیپ پر بھی چائنہ کا قبضہ ہے صرف چائنہ کے پاس دنیا کے ترٹین پرسنٹ یعنی تیرہ فیصد لیٹھیم ریزرگز ہیں لیکن پروسیسنگ میں ان کا اٹھون فیصد کا قبضہ ہے چائنیز کمپنیز نے بلین ڈالرز کی ڈیلز بولیویا سے کر چکے ہیں تاکہ چائنہ میں امپورٹ کر کے خود ہی پروسیس کر سکیں جبکہ اس کے ساتھ اسٹیلیا کا سارے مائنز پر بھی میجورٹی شیل ہورڈر چائنہ ہی ہے ترس ٹیپ میں بیٹری کے کمپننٹس کو بنانا کتھارڈ، اینورڈ، الیکٹرولائٹ یا پھر سپریٹر دنیا کا اٹھتر فیصد کتھارڈ کہاں پروڈیوس ہوتا ہے دنیا کا چھاسٹھ فیصد اینورڈ کہاں پروڈیوس ہوتا ہے چائنہ دنیا کا تریالیس فیصد سپریٹر کہاں بنتا ہے چائنہ اور ان میٹریلز کی پروسیسنگ کون کرتا ہے چائنہ بس تو باقی آپ خود سمجھ گئے ہوں گے نمبر چار بیٹری پیک بنوانے کا یہ سٹپ ٹیکنیکلی بہت ہی ایڈوانس ہے اس میں سارے سیلز کو ایک جگہ جوڑا جاتا ہے اور ایک بیٹری منیجمنٹ سسٹم بنا جاتا ہے بیٹری منیجمنٹ سسٹم بیسیکلی بیٹری کو کنٹرول کرتا ہے اس بیٹری کو بنانے کے لیے بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے یہ ایک انتہائی کنٹرول انوارمنٹ میں کی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی قسم کی موسٹر یا پھر دھول وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایک ورلڈ کلاس سٹیٹ آف دی آرٹ فیکٹری بھی چاہیے ہوگی اس لیے پوری دنیا میں صرف تین فیکٹریز ہیں جو بیٹریز پیکنگ کرتی ہیں جن میں کوریا میں سیمسنگ جاپان میں پینیسونک اور چائنہ میں کیٹل ہے کیٹل پوری دنیا کی چونتیس فیصد بیٹریز پروڈیوز کرتی ہیں اور اس وجہ سے انڈیا اور یو ایس ایم میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ بیٹری کے سپلائی چین میں ہر سٹیپ میں چائنہ کا ہاتھ ہے انڈیا اور یو ایس کو ڈھر ہے کہ مان لو اگر کبھی جنگ ہوتی ہے اور اگر چائنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بیٹری کے نل کو بند کرنے والا ہے تو الیکٹرک ویکلز اور لیپٹاپ وغیرہ کا کیا ہوگا اس لیے انڈیا کو بیٹریز بھی بنوانا بہت ضروری ہوگا لیکن فی الحال بیٹری کے لیے سارے مین کمپننٹس سات فیصد تک چائنہ سے ہی امپورٹ کرنے ہوں گے اور یہ کمپننٹس انڈیا کی گرمی کے ساتھ نہیں جڑ پائیں گی جس کے وجہ یہ بیٹری ٹھیک سے چارج نہیں ہوگی اور آگ لگنے کا ڈر بھی ہوگا اور اگر انڈیا کو راجستان کی گرمی سے لے کر لداخ کی ٹرن تک کام کرنے والی بیٹریز کے کمپننٹس کو ٹیمپریچر کو ہی دیکھتے ہوئے ویسے ہی بنوانی ہوں گی تو شیبا اور سوزکی کمپنیز کے مطابق انڈیا میں لیبر کاسٹ کم ہے اس لیے منفیکچرز تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا لیتھیم بیٹریز کی منفیکچنگ کے لیے بیسٹ ہوگا پر یہ سب بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ منفیکچنگ کے لیے ایک ورلڈ کلاس ہائی ٹیک فیکٹری چاہیے ہوتی ہے اب کل ملا کر لیتھیم ملنے سے ہی سارے مسئلے سالو نہیں ہونے کیونکہ جب بھی کہیں پہ بھی ملک میں منرلز کی کوج ہوتی ہے تو جیولوجس اس کو اپنی ایک کٹیگری میں ڈالتے ہیں اس ڈسکوری کو جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے انفریڈ کٹیگری میں ڈالا ہے یعنی جیتری سٹیپ میں اس کا مطلب یونائٹیڈ نیشنز کے مطابق کسی بھی منرلز کو ایکسپلور کرنے کے چاہ سٹیپس ہوتے ہیں اور یہ ڈسکوری فی الحال اس کٹیگری میں نہیں آتی تو کل ملا کر اب انڈیا کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جمن کشمیر میں لیتھیم ملنے سے ہی انڈیا کی لوٹری نہیں لگ گئی جبکہ اب سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کہ کیا واقعی ایویز کا فیوچر بھی ہے کی نہیں کیونکہ کچھ ہی وقت میں ایک اور نئی قسم کی بیٹری بھی مارکٹ میں آنے والی ہے جس کو سولیڈ سٹیٹ بیٹریز کہتے ہیں کیونکہ یہ بیٹری لیتھیم آئیون سے بھی زیادہ انرجی سٹور کرتی ہیں اور بہت ہی کم جگہ گیرتی ہیں یہ سیف بھی ہوتی ہیں اور اس بیٹری میں چارج پارٹیکلز بھی زیادہ تیزی سے ہلتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارج بھی جلدی ہوتا ہے جبکہ اب اس سے بھی ایڈوانس گاڑی یعنی ہائیڈروجن گاڑی بھی آلموس مارکٹ میں آ چکی ہے یعنی ایسی گاڑیاں جو بیٹریز کی بجائے ہائیڈروجن فیول سے چلیں گی اس میں ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ ریک کرے گا فیول بنانے میں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی گاڑی چارج نہیں کرنی پڑے گی صرف پیٹرول کی جگہ ہائیڈروجن بڑھنا ہوگا اور ان سب باتوں کے علاوہ سب سے ایک بڑا مسئلہ انوارمنٹل چینج کے بھی ہے کیونکہ لیتیم کو مائن کرنا انوارمنٹل فرینڈلی نہیں ہوگا لیتیم کو مائن اور ریفائن کرنے کے لیے ہمیں ہائی ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا سب سے کاسٹ ایفیکٹیو طریقہ یہ ہے کہ فوسل فیول کو جلانا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ہی زیادہ مقدار میں کاربن ڈائیکسائٹ کا جلنا یعنی ایک ٹن لیتیم کو مائن کرنے کے لیے پندرہ ٹن کاربن ڈائیکسائٹ کو ریلیز کرنا ہوگا جبکہ اس کو ریفائن کرنے کے لیے ایک ٹن لیتیم کے لیے بائیس لاکھ لیٹر پانی بھی چاہیے ہوتا ہے جبکہ جمہوین کشمیر میں اسی ڈسٹک میں پانی کی بہت کمی ہے سن 2018 میں یہی پانی کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ کچھ گاؤں والوں کو گندہ پانی پینا پڑا جس سے ڈائریا اور دیگر کیسز بڑھ گئے تھے اور سیم سیجویشن دنیا کے اور جگہوں پر بھی دکھائی گئے ہیں جہاں پورتگال اور ایرجنٹینہ میں ایک نہر میں لیتیم لیک ہونے کی وجہ سے وہاں کا سارا پانی زہری لاہ ہو گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب مسئلوں کا حال انڈیا کی سرکار کیسے ڈھونٹی ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکوری انڈیا کے لیے ایک جیک پوٹ سے کم نہیں ہے مجھے سیم سوگا